ہر ایک مشیقل کو میرے مصدفہ آتان کر رہے ہیں حضرات محترم بڑی خوشی کی بات ہے آپ کی اس گاؤں میں بڑی اور بڑی سے بڑی شخصیات جہاں پہ تشیف فرما ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کی صرف آزر ہی بڑی بڑی کانفرنسوں کی کامیابی کی زمانت ہوا گئے آپ ہمارے اس جانب دیکھ لیں شاعر ہندو نیپال علی جناب حضرت علامہ مولانا قیسر وشالوی صاحب یہ پھیکا پھیکے نہیں ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے یہاں جتی لوگ بیٹھے ہیں سب آفتاب مہتاب ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خوبصورت بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ کچھ پیغام دیکھ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں لگے ہاتھ ایک روایت یاد آگئی ہے ایک روایت یاد آگئی ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں اس کو بیان کر دو میری اجازت میں اس بات سے اندازہ لگا لوں گا کہ پورا مجمع ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تھنڈی ہے لیکن تھنڈی اتنی نہیں ہے مجموع زبایت میں ایک حدیث سے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ قد قیامت کے دیم رب تبارک و تعالیٰ کچھ قوموں کے ساتھ اس طرح حشر فرمائے گا کہ ان کے چہرے چودوی کی چانس سے زیادہ روشن اتاب نہ کھو گا اور فرماتے ہیں کہ وہ موطیوں کے منابر پہ بیٹھے ہوں گے اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہدہ ہوں گے صحابہ ارس کرتے ہیں یاد رسول اللہ وہ انبیاء نہ ہوں گے شہدہ نہ ہوں گے اس کے باوجود اتنی اوچھی شان اتنا بڑا رتبہ اتنا با مرتبہ کیوں ہے وہ لوگ کون ہوں گے یاد رسول اللہ ہمیں آپ اس کی پہچان بتا دیں گے یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ اس کی شناف بتا دیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ لوگ وہ ہوں گے وہ لوگ کوئی اور نہیں ہوں گے یہ لوگ وہی ہوں گے جو مختلف خندانوں سے آ کر مختلف جگہوں سے آ کر ایک جگہ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی یاد میں پیٹھے ہوگے تو میں دیکھ رہا ہوں اس حدیث کے مستان کا فضرات مختلف جگہوں سے آئے ہوں گے مختلف جگہوں سے بیٹھے ہیں آپ حضرات حضرات محترم تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ پیغام لے کر کے جائے آپ اور اس سے پہلے میں اپنی گفتگو شروع کر اس سے قطع نظر آلہ حضرت کی دو تین آشار پڑھوں گا لیکن میں ترنوں میں نہیں پڑھوں گا ترنوں میں پڑھوں گا ترنوں میں پڑھنے کے لئے بہت سارے حضرات لیکن میں آپ کو بتا دوں آلہ حضرت کی لاتیا شائری وہ شائری ہے وہ فرماتے ہیں آلہ حضرت کی لاتیا شائری یا تو قرآن کا ترجمہ ہے یا حدیث افقاد کے محفوم بیان کرتا ہوں اور پھر کہتے ہیں آلہ حضرت ایک ایسی شخصیت ہے جس میدان میں انہوں نے کلم اٹھایا اور جس موضوع پہ انہوں نے کلم اٹھایا اس موضوع کا پورا پورا حق ادا کرتا شائری کے بات کرنے آپ وہاں کے کن فرماتے ہیں جن کو شیر و عدب سے شگف ہے وہ جانتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں شیر و عدب میں جس کو لگاؤں ہے وہ کہتے ہیں آلہ حضرت کی ناتیا شائری کا تقابلی مطالع کیا گیا ان کے معاصرین شائروں کے کلام کے ذریعے سے تو بتایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مرزا غالب جو بارہ بہروں پہ گزل لکھتا تھا بڑی تحقیقی بات کر رہا ہوں میں مرزا غالب بارہ بہروں پہ وہ گزل لکھتا تھا اور ان کے زمانے میں جو شورہ حضرت تھے وہ مرزا غالب سے کم لکھتے تھے لیکن مرزا غالب کو جدو شورہ اور پتا نہیں کیا کیا علقابات و خطابات دے دئیے گئے لیکن میں آپ کا کہنا چاہتا ہوں ہم جس کی ناعت پڑھنے پڑھا رہے ہیں وہ امام احمد رضا تھا فاظلے پریلوی ہے ان کی ناعت کے بارے میں کہا جاتا ہے حضرات محترم جب تقابلی مطالعہ کیا گیا جب تقابلی مطالعہ کیا گیا تو پتا چلا کہ مرزا غالب بارہ بہروں پہ وہ گزل لکھتا ہے لیکن جب مطالعہ کیا گیا تو احمد رضا کی ناکیا شاعری پر ریسرچ کرنے والے تحقیق کرنے والوں نے کہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ امام احمد رضا فاظلے پریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شام میں قصائد لکھنے شروع کر دیئے ناک کہنے شروع کر دی اور لکھنا شروع کر دیا تو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں باپ دست بیس نہیں بلکہ بائز بہروں پہ اللہ حضر نے امام احمد رضا خوافاظلے بریبین میں حضر علیہ السلام کی ناک کی اشاری لکھتی بھی نظر آئے یہ بہر کیا ہے ناک کیا ہے جو اشار ہوتے ان کے وزن ہیں آلہ حضرت وہ آلہ حضرت ہے جن کے سامنے جتنے شورہ ہیں اور کہتے ہیں منارے کسرے رضا تو بلند کافی ہے بول دیجئے سبحان اللہ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے منارے کسرے رضا تو بلند کافی ہے تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتاوہ رسکیت پہ کرامت ہے وہ یا ذرا ہدائے کے بکششی پڑھ کے دکھلا دکھلا تو وہ امام احمد رضا ہے وہ فرماتے ہیں حبیبی یا رضا اللہ وہ کمال حسن حسور ہے کہ گمان نچھنے جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی ہی کہ دعا نہیں جو تاریف کر رہے ہیں اور جس کی تاریف ہو رہی ہے دونوں لا جواب ہے اور میں اپنی بات آخریک بات کر کے مزگر مزرنا چاہتا چونکہ یہ شادی کی میفل ہے یہ شادی کی میفل ہے پیغام لے کر کے جائے آقا علی صلی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے کرتے ہیں لوگ کیا جاتا ہے مجھول کسے گا آقا علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم تو نکے ہون مرہ اکو لے اربائی فرمایا کہ چار چیزوں کی بنیاد پر نکاح لوگ کرتے ہیں امومان انویس ایک سب سے پہلی چیز جس کو دیکھا جاتا ہے وہے حسن جمال ہیں مال و ذر ہیں حسب و نصب ہیں اور ایک لاشت نے فرمایا دنداری تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے بیٹوں کے شادی کرو تو یہ جو تین چیز ہیں ان تین چیزوں کو دیکھو نہ دیکھو لیکن جس چیز کو ترجیح دینا ہے جس کو آپ کو دیکھنا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب ذمہ داران حضرات ہیں کچھ نوجوان بیٹھے جن کو شادی کی فکر ہوگی بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں جن کو اپنے اولاد کی شادی کی فکر ہوگی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام نے جس بات کو ہمیں حکم دیا اس بات کو آپ تمامی حضرات کو سننے کی ضرورت تھے اور اس کو عملی زندگی میں اتارنے کی ضرورت تھے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھو نہ دیکھو جس چیز کو تمہیں دیکھنا ہے وہ دنداری ہے کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ مال ختم ہونے والی چیز ہے حسن و جمال کب تک رہتا ہے یہ بھی ختم ہونے والی چیز ہیں حسب و نصب کے اسلام میں کوئی تصور حسب و نصب کے اسلام میں کوئی وہ چیز نہیں ہے فرمایا کہ حسب و نصب کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اہمیت نظر جس کو پیس تقویٰ ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چوتھی چیز کیا ہے دنداری ہے دنداری کیوں فرمایا اس لیے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ آج ایک اچھے اچھے آشر کی تشکیل کے لیے جس چیز کو ضرورت ہے وہ دنداری ہے فرماتے آقا علیہ السلام اس لڑکی میں ان تمام چیزوں کو دیکھو نہ دیکھو جس چیز کو دیکھنا ہے وہ دنداری ہے وہ دنداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں دندار ہوگی وہ ماں جس کے آتھ بارگاہیں خدا بندی میں اٹھتے ہوں گے وہ ماں جس کے پیشانی بارگاہیں خدا بندی میں جھکتی ہوگی وہ ماں جس کے دل میں خوف خدا بندی ہوگی حضرات محترم وہ ماں جو ان تمام صفات سے متصف ہوگی تو آج کے اس پرفتن دور میں وہ ماں اگرچہ غوثی آزم کو پیدا نہ کر سکے اگرچہ وہ غریب نواز جیسی اچھی شخصیت کو پیدا نہ کرے حضرگان دین کو پیدا نہ کر سکے لیکن میرا ایمان و اکان ہے جب وہ ماں آج کے اس معاشرے میں مذکورہ ان تمام صفات سے متصف ہوگی تو میرا دعویٰ ہے ایمان و اکان ہے کہ وہ ضرور غلام احمد رضا پیدا کرے گی وہ ضرور غلام خدا گئی نواز پیدا کرے گی وہ ضرور غزر کا عدب کرنے واللہ پچہ پیدا کرے گی اس لیے فرمایا اس لیے فرمایا علیہ السلام نے دنداری کے تعلق سے اس لیے اگر آپ نے خوبصورتی کے بنیاد پہ شادی کر لی خوبصورتی کے بنیاد پہ شادی کر لی تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ خوبصورتی ہمیں مل گئے ہمارے بچوں کو کیا ملا خوبصورتی ہمیں مل گئی ہمیں بچوں کو کیا ملا اور آج کی اس معاشرے میں اور خصوصی طور پہ میں نیپال میں بول گیا آج ہر حضرات جو کمانے والے بیدیوزوں میں رہتے ہیں بچے گھر پہ ہیں زیادہ تر اوقات بچے والے مات کے ساتھ رہتے ہیں وہ اگر ماں تعلیم یافتہ نہیں ہوگی ماں پڑھی لگی نہیں ہوگی تو بتائے اس معاشرے سے جہالت دور ہوگی نہیں ہوگی اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک اچھے عاشرے کی تشکیل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دنداری ہیں آپ لڑکی کلائی وہ دندار ہو نماز روجی بقات اور دیگر اسلامی احکامات اور معاملات کی وجہالکار ہو اگر ہم ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہیں تو ہمارا عاشرہ کامیاب اور کامرانی کی طرف تلقی کرتا ہو نظر آئے گا اور حضرات محترم میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں آج کے اس معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلی چیز جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ ہے عورت اس لیے کہ آج جو بچیاں ہیں اور جو بچے ہیں آج کی بچیاں کل کی مائے ہوگی اگر مائے تعلیم یافتہ ہوں گی تو آنے والی نسلے خود و خود زیور علم سے آرازتہ ہو پیراستہ ہو کی نظر آئے گا حضرات محترم تمہیں انہی چند بات پر کہہ کر میں گزرنا چاہتا ہوں اور آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی کرو نوجوان میرے دوستو آپ اگر اپنی شادی کرتے ہو تو دوسری چیزوں کو دیکھو نہ دیکھو آپ یہ چیز ضرور دیکھو تو اس لڑکی کے اندر دنداری ہے کی نہیں ہے اگر دنداری ہوگی تو آپ کا گھر اشکر جندت بناتا ہوا نظر آئے گی وہ حضرات محترم دعا کر رب تبارک وطالعہ کل جو تقریب سعید ہونے والی ہے رب تبارک وطالعہ ان کو اپنی بارگاہ نے قبول فرمائے اور جوزین کے درمیان تحین حیات عفت و محبت قائمت کا فرمائے